اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں جہاں زیب عالمگیر آپ کے بی قوم کے لیکچرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے آج ہم بزنس لاؤ کو ہم دیکھیں گے بزنس لاؤ کا ہمارا جو ہے چپر ون ہے لیکچر فائیو ہے آج ہم کلاسیفیکیشن یا کائنڈ آف کانٹریکٹس کو دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن یا کائنڈ آف کانٹریکٹس کیا ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے آتا ہے تو ہمارے پاس کسٹن آتا ہے نیکس سلائیڈ میں کائنڈ یا کلاسیفیکیشن ایک ہی بات ہے کہ اس کی درجہ بندی یا پھر ہمارے پاس اکسام کون کون سی ہیں سب سے پہلے کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں پولیک کے مطابق ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ یا پرامیس ہو جس کے اندر قانونی عملداری شامل ہو یعنی کہ اس کو قانون سپورٹ کرتا ہو اس کی مخالفت نہ کرتا ہو تو وہ ہمارے پاس کانٹریکٹ بن جاتا ہے کیونکہ جب بھی انفورسیبیلیٹی ہوگی اس میں لیگل ریلیشنشپ بیلڈ ہوتے ہیں اور لیگلی باؤنڈ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کائنڈز یا کلاسیفیکیشن کون کون سی ہوتی ہیں ہمارے پاس بیسیکلی چار کائنڈز ہوتے ہیں کانٹریکٹ کی ایک اکارڈن ٹو انفورسیبیلیٹی کہ ہمارے پاس کانونی عملداری کن کن پر ہوتی ہے کن کن پر نہیں ہوتی یہ یاد رکھئے گا جب بھی کانٹریکٹ بنتا ہے اس کے اندر کانونی عملداری ہوتی ہے کانٹریکٹ میں اگریمنٹ میں ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اگریمنٹ without انفورسیبیلیٹی ہوتا ہے اس کے بعد according to formation کہ جب بھی contract بنے گا تو کن کن طرح سے بن سکتا ہے form ہو سکتا ہے parties کیسے bound ہو سکتی ہیں according to performance کیا اس کو perform بھی کیا جا سکتا ہے کسی ایک نے perform کرنا ہے یا دونوں نے perform کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے اور according to parties one party ہے more than one parties ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر دیکھیں گے تو four kinds ہیں سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں according to enforceability according to enforceability میں ہے valid contract valid کا مطلب ہے درست ایسا contract جس میں contract act کے تمام essentials پورے ہوتے ہوں یعنی کہ جو اس کے دس کے دس essentials ہیں وہ اگر پورے ہوتے ہوں گے تو وہ valid contract کہلائے گا جو درست contract ہوگا جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک گھڑی فروخت کرنا چاہتا ہوں watch تو اگر میں گھڑی فروخت کرنا چاہتا ہوں گھڑی بیشنا ہے قانونی کام ہے لیگل ہے کوئی قانون اس کی مخالفت نہیں کرتا آزاد رائے کے ساتھ آپ لوگ بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس valid contract ہوں گے last lecture میں ہم نے essentials of a valid contract پڑھا تھا تو اسی کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ لیں گے وہ دس کے دس essentials پورے ہونے چاہیے اس کے بعد ہے void contract void کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر law apply نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بھی contract بنتا ہے تو وہ void contract جب بھی void contract بنا ہوگا پہلے enforce ہوا ہوگا تب وہ valid ہوگا بعد میں کسی reason کی وجہ سے وہ void ہوگا جس طرح مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ covid 19 آگیا اگر میں نے اگر کسی کے ساتھ contract کیا تھا کہ میں آپ کو دو طولے سونا جو ہے وہ بیچوں گا 90 ہزار فی طولہ کے حساب سے ٹھیک ہے before covid 19 تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو 10 اپریل کو بیچوں گا اور یہ agreement میرا ہوا تھا 10 فیبری کو تو 10 فیبری میں کوئی lockdown نہیں تھا تو جب بنا تھا تب تو valid تھا اس کے بعد lockdown آگیا حکومت نے کہا کہ آپ دکانیں نہیں کھولیں گے جو کھولے گا وہ جرم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس contract کو perform نہیں کر سکتا تو یہ void contract بن جائے گا جب بنتا ہے یہ contract تب valid ہوتا ہے بعد میں certain reason کی وجہ سے یہ contract مکمل نہیں ہو پاتا تو اس کو void contract کہتے ہیں void agreement void agreement آپ کے پاس ایسے agreement ہوتا ہے جو void ab initio ہوتا ہے یعنی کہ شروع سے ہی وہ void ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی powerful یا logical یا legal reason نہیں ہوتی تو وہ شروع سے ہی void ہوتا ہے جس طرح آپ کسی کو نشاور چیز بیچنے کی یا weapons بیچنے کی جو ہے وہ offer کرتے ہیں دوسرا accept کر لیتا ہے وہ promise بن جاتا ہے promise کے بعد consideration آ جاتا ہے پھر agreement بن جاتا ہے لیکن enforceability نہیں ہے اس لئے وہ contract نہیں بنتا کیونکہ قانون اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو prohibited مانتا ہے اس کے بعد ہے voidable agreement اگر آپ agreement کے تمام essentials میں سے صرف free consent کو نکال دیں گے تو contract آپ کا voidable ہو جائے گا یعنی کہ contract کے essentials میں سے اگر صرف free consent کو نکال دیں گے آزاد رائے کو تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا voidable contract ہو جائے گا یعنی کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ contract کیا کہ میں آپ کو دو تولے سونا بیچنا چاہتا ہوں یا خریدنا چاہتا ہوں خریدنے کی مثال لے لیتے ہیں کہ میں پچاس ہزار روپر تولہ کے حساب سے خریدنا چاہتا ہوں لیکن gun point یا کسی چیز کے زور پر یا دباؤ پر یا زبردستی پر کیا گیا ہو تو ایسا معاہدہ جو آپ کی طرف سے valid نہ ہوتا ہو پورا نہ ہوتا ہو زبردستی کروایا گیا وہ voidable contract ہوتا ہے unenforceable contract ایسا contract جس کے اوپر قانون لاغو ہی نہ ہوتا ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس unenforceable contract ہے last میں ہمارے پاس ہے illegal agreement ایسا agreement جو prohibited by law ہو جو جس کی قانون مخالفت کرتا ہو یا منع کرتا ہو تو ایسا agreement ہمارے پاس illegal ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے weapons وغیرہ بیچنا یا کسی کی property کو کسی person کو نقصان پہنچانا اب next میں ہم دیکھتے ہیں according to formation کہ contract بنتا کیسے form کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے express contract express کا مطلب ہوتا ہے بول کر لکھ کر یعنی کہ spoken words اور written shape میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس express contract ہوتا ہے جس میں وضاحت دی جاتی ہے expressly بول کر یہ لکھ کر جس طرح میں وربل ہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ آپ کو جو ہے وہ ball pen بیچنا چاہتا ہوں دس روپے گا تو یہ آپ کے پاس کیا ہے express contract ہے implied contract آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس میں نہ ہی تو written words ہوتے ہیں نہ ہی spoken words ہوتے ہیں نہ ہی writing ہوتے ہیں یہ کیسے پھر ہوتا ہے یہ through action ہوتا ہے یا through performance ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کسی شاپ پر گیا ٹھیک ہے 20 روپے کا لیس کا چپس اٹھایا میں نے اور 20 روپے میں counter پر دے کر آ گیا تو کیا ہوا یہ contract تو perform ہوا لیکن نہ ہی تو اس میں کوئی spoken words آئے نہ ہی written words آئے یا through performance ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس quasi contract ہے basically یہ contract نہیں ہوتا ہے یہ ایک obligation یا ذیمہ داری create کر دی جاتی کسی پر مثال کے طور پر جیسے مجھے کسی پرسن کے documents ملے یا کسی پرسن کا purse ملا اب مجھے پتا چل گئے اس میں documents بھی ہیں یا ID card بھی ہیں یا کچھ بھی ہے تو میں اس کے پتے سے اس کو trace کر سکتا ہوں تو اب یہ مجھ پر ایک ذیمہ داری یا contract آئید ہو گیا ہے کہ میں اس person تک اس کا سمان پہنچاؤں تو یہ مجھ پر ایک ذیمہ داری law آئید کر دیتا ہے تو یہ ایک ذیمہ دارانہ contract بھی اس کو کہا جا سکتا ہے executory contract executed کا مطلب ہوتا ہے مکمل یا تکمیل شدہ یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو سونا بھی بیچ دیا اور آپ نے مجھے ادائیگی بھی کر دی دونوں صورتوں میں دونوں parties نے اپنے اپنے کام کو perform کر دیا ہو performance دونوں کی طرف سے done ہو چکی ہو تو یہ آپ کے پاس executed contract کہلاتا ہے جو تکمیل پا جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے next ہے executory contract executory کا مطلب ہے آپ کے پاس جو دونوں parties نے perform نہ کیا ہو یا پھر ایک نے perform کر دیا ہو دوسری کی طرف سے perform نہ ہو تو یہ ہمارے پاس جو ہے perform نہ ہونے والا contract ہوتا ہے نامکمل contract اس کو کہتے ہیں next میں ہمارے پاس آ جاتا ہے according to parties ایک ہے unilateral contract ایک ہے bilateral contract unilateral میں کیا ہوتا ہے ایک party جو ہے وہ ذیمہ دار ہوتی ہے اور ایک ہی party responsibility لیتی ہے contract کو perform کرنے کے لیے دوسری party اس کے آگے unknown ہوتی مثال کے طور پر اب میری ایک گھڑی جو ہے وہ گم ہو گئی میں نے announcement کی کہ آپ میں سے 500 لوگوں کے مجمع میں سے اگر کوئی بھی person میری گھڑی ڈھون کر لائے گا تو میں اس کو 500 روپے انعام دوں گا اب میں legally bound ہوں 500 روپے دینے کے لیے اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے وہ کون ڈھون کر لاتا ہے تو یہ unilateral contract ہوتے جس میں ایک party ذیمہ داری لینے کی اہل ہوتی ہے دوسرے میں bilateral contract اس میں دونوں parties ہی work done کریں گی دونوں parties responsibilities لیں گی دونوں پر ہی legal relationship کا جو ہے وہ ہمارے پاس contract آئد ہوگا وہ ہم دیکھیں گے وہ ہمارے پاس ہے bilateral contract کہلاتا ہے تو یہ students آج کا ہمارا contract کا جو ہے وہ topic تھا بڑا important topic ہے last time بھی آپ کی examination میں آیا تھا تو اس کو اچھی طرح سے prepare کیجئے گا thank you so much اسلام علیکم